وابا کا پھیلاؤ دن بدن سنگی نوید وائرس کا شکار ہو کر لاہور میں آئیسولیٹ سٹی ٹرافک پولیس پر بھی کرونا کی یلغار انچارچ پروٹیکول آفیسر اکاؤنٹنٹ اور سی ٹی او ڈرائیور سمیت چھے افسران اور ہیلکار بھی مرز میں مبتلا حکام نے حفاظتی ایس او پیس پر سختی سے عمل کی ہدایت کر دی آج ہی آفیس کے چار افسران وائرس کی تصدیق پر پہلے ہی آئیسولیٹ ہیں ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کے بھیلاو پر حکمت عملی تبدیل بیمار ہیلتھ پروفیشنلز کے کرونا وارڈز میں ڈیوٹی پر مہابندی آئندہ سے صحت مند ہیلتھ پروفیشنلز آفیشلز ہی کرونا ڈیوٹی کے لیے مقرر ہوں گے آفیشلز کی صحت کی جاج کے لیے تین لکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی اب تک پانچ سو باسٹھ آفیشلز کرونا وائرس میں اتقلا ہو چکے رونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر مارکٹس بند کرنے کا فیصلہ مصری علاقہ تاجروں کی جانب سے ایسو پیس پر عمل درامل نہ کرانے پر افسوس کا اظہار حفاظت اقدامات نہ کرنے والی مارکٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم صورتحال پر تاجر راہنمان نئی میر کا سخت ردی عمل حکومتی فیصلہ منطق کے برقص کرا دے دیا بولے پھر سے مارکٹس بند کرانا حکومت کی شکست ہے آج معاقیت کر ٹرانسپورٹ اور پھر پورا ملک بند کر آبیں گے کیا لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی کے بعد کھیل کے میدان پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے سپورٹ سرگرمیاں مرحلہ وار بحال کرنے کے لیے سفارشات مرتب کر لی پہلے مرحلے میں کرکٹ ایتلیٹس بیڈمنٹن ٹیبن ٹینس اور لانگ ٹینس کی سرگرمیاں بحال کی جائیں گی فٹبال اور ہاکی کے تربیتی سیشن کی بھی اجازت دینے کی سفارش ریم مارکٹ کی منتقلی کے لیے تجاوزات کی خلاف آپریشن انتظامی کی بھاری مشینری کے ساتھ کارروائی دکانداروں کی جانب سے صفت مزاحمت پتراؤں اور تشدد سے چھے سرکاری اہلکار زخمی مطارد گاریوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے آرزی تاتو کے بعد سرکاری ارازی پر تعمیرات کی نسماری کے لیے آپریشن جاری مختلف علاقوں میں پیٹرال کی قلت جوہا ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، ملتان روٹ، ہکنیاز بیک، تاچپور اسکیم، لالپول کے علاقے میں کائی پمپ بند شہری اندھن کے لیے خوار ہو گئے ڈیلرز کے مطابق پیٹرالیم کمپنیاں بیس روز کے سٹاک کی پابند سخت مانیٹرنگ نہ ہونے پر وضاعت پیٹرالیم ذمہ دار قرار علام اقبال ائرپورٹ پر جزوی فضائی آپریشن آج آنے اور جانے والی دس پروازیں آپریٹ قطر ایرویس کی پرواز دوسروں مسافروں کو لے کر لاہار پہنچ گئی ریلوے ورکشاپ کے اوقات کار تبدیل ورکشاپ ٹائمنگ سبح ساتھ سے دو پہل ساڑھے تین بری تک مقرر جمعے کے روز ورکشاپ سبح ساتھ سے لے کر کیارہ بجھر تک کھلیں گی ڈیویجنل پرسنل آفیسر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا علام اقبال ایکسپریس میں آج زدکی کی انکواری سپریٹینڈنٹ ریلوے لاہار پہنچ گئی نے چھے ملازمین کو محتل کر دیا محتل کیے گئے ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایم پی اے خواجہ امران نظیر کو ٹیلی فون موٹل ٹاؤن میں پولیس کی جانب سے لیگی ایم پی اے سے بتمیزی کی مضامت حسن مریگون کے صدر کا حکومتی مظالم کے خلاف اظہار ایک جہتی پر پارٹی ورکرز کو خراج تحسین نیپ سے پرار ہائی کورٹ میں ریلیف کے لیے پیش شہباز شریف سیاسی کارکنان کے لیے غیر سیاسی مثالیں قائم کر رہے ہیں وزیر اطلاع فیاس الحسن چوہان کی سابق وزیراعالہ پر سخت تنقید بولے آرے شریف سوال گندوم اور جواب چنہ کی گمراہ کن پولیسی پل عمل پیرا ہے پنجاب بسردی کا جلاز کل سے مقامی ہوتیل میں شروع ہوگا سپیکر پنجاب چودری پرویز الہی کی ارکان کو کورونا ایس او پی کے تحت جلاز میں شرکت کے ہدایت اجلاز سے قبل اسمبلی ملازمین کے تشکیسی ٹیسٹ آلہ افسران سمیت قائم ملازمین کی ریپورٹ مذبت لک لی اجلاز کے لیے ہوتیل انتظامے نے چھاسٹھ لاکھ روپے کا بل تھاما دیا گورنٹ پنجاب کا کشمیروں پر بھارتی مظالم کے خلاف برطام یراکی نے پارلیمنٹ کو خط مظالم ختم کرانے کے لیے قرار کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی چوہتری سرور نے کشمیر میں بھارتی بروریت اور طویل کردی کے سبب پیدا شدہ صورتحاق پر تشویز کا اظہار کیا کرونا سے بگڑتے معاشی حالات بہترین بنانے کا پلان بنجاب حکومت نے آئندہ تین ماہ میں سمیٹ کے تین نئے پلانٹ لگانے کا حدف مقرر کر لیا وزیر سرط تجارت پنجاب کی مطالقہ محکمے کو کاغذی کاروائی جلز مکمل کرنے کی قدائد کرونا وبا کی متیجرانے کاروبار ہی نہیں ترقیافی منصوبے بھی نکل گئی نئے مالی ساتھ میں کئی منصوبوں پر فنڈز میں کمی کا فیصلہ صاف پانی منصوبہ وارٹر سپلائی انڈ سینیٹیشن اور آق پاک اتھانٹی پر نسبتاً کم رفت مقتص کرنے کی تجویز واسکل سالانہ سبسیڈی میں بھی کمی کرنے کی تجویز مالی بہران کے سبب کیابنٹ کمیٹی کا یوٹلٹیسٹ آناؤنسنگ کا آر پی اینڈی بورٹ کے سیکشن چیف اور میمبران کے لیے ریلیف کا معاملہ کھٹ آئے میں پڑ گیا بورٹ کے میمبران اور سیکشن چیف کے لیے سالانہ آلاؤنس کا تخمینہ تیس لاکھ روپے ماہانہ لگایا گیا پپلک سرویس کمیشن کا خالیہ سامیوں کے کرونا کے سبب موطل شدہ انٹرویوز باہر کرنے کا اعلان کمیشن آٹھ جون سے روزانہ کی بنیاد پر پندرہ امیدواروں کا انٹرویو لے گا امیدواروں اور مطالقہ محکموں کے نمائندگان کے لیے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنا لازمی ہوگا بلدیاتی ایک دوزار انیس کے مکمل نفاظ کے لیے بارہ رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں آ گیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری کمیٹی کے کنوین مکرر سیکیٹری لوکل گورنمنٹ سیکیٹری ہاؤزنگ سیکیٹری قانون اور کمیشنل لاہور کمیٹی بے شامل محکمہ بلدیات نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا آلہ گریڈ میں ترقی کے منتظر اسادزہ کی سنی گئی گریڈ اٹھارہ سے بیس میں ترقی کے لیے اسادزہ سے کارکنٹ کی ریپورٹ دس چون تک طلب ڈیریکٹر پابلک انسٹرکشن نے وقی پیپر کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اسکول انفارمیشن سسٹم کی مدد سے اسادزہ کے آن لائن تبادلے ڈیریکٹر ایڈمن رانہ عبدالقیوم ڈیپٹی ڈیریکٹر مانیٹرنگ امتیاز جاہد فوکل پرسن تھائنات مقرر کیے جانے والے افسران ہیومن ریسورس منیجمنٹ سسٹم کے معاملات کا بھی جائزہ لیں گے کرونا وبا کے باوجود پرائیورٹ سکول دبستان سوفیہ میں اسادزہ کو حاصلی کا حکم سرکاری احکامات کے خلاف ایک ماہ تک حاضر ہونے کی پابندی سکول انتظام کا خلاف قانون سرگرمی سے مطالق ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی کی جانب سے اجازت نامے کا بھی دعویٰ زلہ کچھری میں پسند کی شادی پر ہنگامہ ہو گیا بیٹی اور بہو کو گھر لے جانے کے لیے لڑکی اور لڑکے والے آمنے سامنے پولیس نے فارکین کے درمیان کھیچا تانی اور مارک اٹھائی ختم کروائی سکینڈل کوئن فلم سٹار میرا کا نیا تنازے ادھاکارہ کے گھر کی داویدار خاتون کی درخواست پر سیول کورٹ میں سامان میرا کی عدالت میں پیشی آئندہ سامان پر دلال کیلئے وقالہ کو طلب کر لیا ماں تحت عدالت میں شہباز تطلاق کیس کی سامان ملزم مفقر عدیل کے جنشل نمان میں چودہ جون تک توسی تفتیشی آفیسر کو ملزمان کا چالان جلد از جلد پیش کرنے کا حکم کرونا کی طرح ایٹی ایم سکینڈل کے متاثرین بھی بڑھنے لگے جدید نو سرباز شہری اکبان کے ایٹی ایم سے اسی ہزار لے گئے ایف آئی کو شکایات کا اندراج کاروائی کا انتظار ایک ماہ میں سو متاثرہ شہریوں نے وفاقی ایجنسی سے رجوع کیا اسیسن کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا مختلف علاقوں کا دورہ جہا ٹاؤن میں گوشت پھلو اور سبجک کی دکانوں پر قیمتوں کا جائزہ لیا گیا گرہ فروشی ریٹلیس کو نمائے جگہ پر آویزہ نہ کرنے پر سات افراد کو حراست میں لے لیا پولٹری ٹریڈرز کا سرکاری نرخوں پر مرگی فروخت کرنے سے انکار دباکی صورت کاروبار بند کرنے کی دھمکی قیمت کے تاہین کے لیے ہائی کوٹ جانے کا اعلان شہر میں دس نے روز بھی سرکاری ریٹ کا تماشا ٹریڈرز اور ریٹیلرز کی منمانی قیمت کی وصولی مرگی کا گول دو سو ساتھ کی بجائے تین سو پچاس روپے کلو تک فروخت ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی بیاسی پیسے سستہ ہونے سے امریکی ڈالر ایک سو تریسٹھ روپے چالیس پیسے کا ہو گیا وزیر صحت پنجاب کرونا کے علاج کے لیے توسکلو مارک کے نتائش پر مطمئن پنجاب حکومت کا انجیکشن بنانے والی کمپنی کے ساتھ قیمت پر اتفاق وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا مریضوں کے لیے عدیات پلاسما تھیرپی آئی سی اوز اور دیگر تبیز سہولیات کا جرائزہ لیا گیا میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں ای لرننگ سے مطالعہ کے جلاس میں وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاویت اکرم کا طلبہ کے چار ماہ ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار بولے آن لائن کلاسز کے لیے یونیورسٹی احساس پروگرام کے تحر طلبہ کو ایف بی سی سی آئی کی قائمہ کمیٹی برائے بینکنگ کا ویڈیو لنک اجلاس چیئر پرسنل لبنہ حیات کی زیر سدارت اجلاس میں ریجنل چیئرمن ڈاکٹر ارشد ومن چیئرم کی فاؤنڈر صدر ڈاکٹر شہلہ جاہید اکرم سمیدیگر کی شرکت شرکہ کا کرونا کے سبب معاشی نقصان سے متاثرہ زندگی پر تباہت لے خیحائی جابہ وزید گھبرا نیو سمن آباد میں تازیتی اجلاس کا انقاط شرک علماء کرام کا پروفیسر عبد الرحمن لدیانوی مولانا عبد الرحمن زیا علامہ غلام محمد سیالوی کی وفاد پر گہرے رنج و غم کا ازہار مرہومین کے لیے مغفرت کی دعا تازیتی اجلاس میں حافظ عبدالغفار روح پڑی مولانا محمد عاصم مخدوم اور پروفیسر سید محمود غزنبی سمیدیگر شرک ہوئے پی ٹی آئی علماء مشاہ افنین کے مرکزی راہنماء جوکٹر مختار کی نماز جنازہ ادا ہیر گاؤں میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں علماء کرام دینی شخصیات اور پی ٹی آئی راہنماء کارگناہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی